موسیقی موسیقی الحمدللہ موسیقی الحمدللہ رب العالمین موسیقی وَالْعَاكِ بَدُ لِلْمُتَّقِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ کَانُ نُبِيًّا مَنْ کَانُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْدِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ بِلَّتِهِ وَأُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكُلْتَ عَلُونَ دُعُوبَنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَازِبِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُمْ آمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُونَ سَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا مل کے پڑھو 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 ملکے پڑو سارے سلام تو والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا محبوب رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین مستفیارِ حبیب حبیبِ کبریہ شبِ اصرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ ارغوِ جم والیِ مدینہ صاحبِ معدر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب جہاں جانے کائنات بلکہ جانے جہاں کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی و صحابہ و بارکہ و سلمانی بارگاہ بے قسماناتِ اندر حضرتِ حضرتِ مہایت بھی واجب الہترام علماء کرام سناخانان شیرن لسان واجب الکر بزرگ و عزیز دوستو قابل ست احترام میری ماں و بہن سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آری نورانِ محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ اہلِ بیتِ اطحار ان احقاد پذیرے جستے اندر آہ کرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلطے موتبار علماء میرے سٹیج دی زینت میں دوسیوں نہ لدیدار کر رہے منوں گناہ گارنو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے بڑا زوک شوق پہ کے میرا دل نے کہنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کھانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے زوک و مسلامت رکھیں محبت و ایسے تنجوان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امول جلسا لا یشکا جلیسو ہوں اے جنیا محفلان تسین سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلان باد بختا دیا نہیں لیا بلکہ خوش بختا دیا اور اگر کوئی باد بختے نہ محفل میں چاہ جائے وہ بھی باد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت پڑھ جائے الحمدللہ جنہیں حضرات بھی اجدی سپاک محفلیں چاہے سارے دے سارے خوش بخت ہو دعا ہے کہ رب کائنات اور نبختا مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات سامنے تنابت کی تیئے سنو آیت مباحلہ کیا جائے اور عیدہ شانِ نزول نجرانتِ عیسائی اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکچ حاضر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ تُسی حضرت عیسیٰ دی بارکچ کی جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عبداللہ ونبی اللہ وروح اللہ واللہ دے بندے نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی اور روح اللہ دے لقب عطا فرمائی انہوں نے کہا جی ساڑھا موقف ہے نہیں ساڑھا موقف کروڑے تو جدا آئے بے تو عطا موقف کی اور نہ کہہوا عبداللہ ماز اللہ اللہ دے بیٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعویٰ تو ساں بڑا بڑا کیتا ہے کہ دعویٰ انہی دیر تک مستلزب نہیں ہدا جنہی دیر تک کوئی دلیل نہ ہو تو عطا کو یہ دلیل کی کہ یہ دلیل صاف ہے حضرت عصر علیہ السلام دا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت عصر علیہ السلام دا دے باپ نہیں سی انہی دو ساں اللہ دا بیٹا کھڑا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام دے متلک تو عطا کی خیال ہے بھئی جنہ دی نہ ماں سی تے نہ باپ سی تو بہت سارے لوگ ایسے انہی نے جڑے دلائل دی پخنگی وے کے گل میں تسلیم کر جنہی دے لیکن کو یہ ہٹ درم ہو جنہی دے لانو سلے مؤمن ایمان دے انہاں گا جیسی تو اڈے موقف نو تسلیم نہیں کر گئے رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہے اب آزائی محبوب اگر مناظرت تیری گلتے قائل نہیں ہوتے اینا نو مباہلے دا چیلنٹ کر ایک اندہ مناظرہ قرآن و حدیث دے دلائل نن گل کرنے جدے دلائل کمی مسچا جدے کمزور چھوٹا ایک اندہ مجادلہ لڑائی چگڑا یعنی مناظرے دے تران باز وقت ایسی صورتحال پیدا کر دینی کہ گلنہ لڑائی تک چلی جائے دے فیصلہ نہ ہو ایک اندہ مباہلہ کسے واسے بددوائیں یا کلمیں کرنے اللہ فرماندہ فکول تعالی و نتو اپنا انا محبوبینا چیلنج کر میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تسی اپنے بیٹے لے کے آ جانا و نساءنا و نساءück میں اپنیاں اورتا لے کے آ جانا تسی اپنیاں اورتا لے کے آ جانا و انفس انا و انفس اکو میں اپنیاں جانا لے کے آ جانا تسی اپنیاں جانا لے کے آ جانا سمنب تھا نا جان جانا тойلائی کرنا فرمائے فیروتے پتا چلے گا سچا کیڑ ہے تے چھوٹا کیڑ ہے جڑا چھوٹا ہویا انہیں تے خدا دی اے جنی لعنت تُساں کیتی ہے انہیں تے مکھی بھی نہیں مر 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 چھوٹے تے خدا دی دوجہ اللہ فرمدہ فقل تعالو نتو ابنا مبو بین انہوں کہا میں اپنے بیٹے لے کے آئے حضرات رب نو پتا سی میرے نبی دا کوئی بیٹا نے جڑے ہے سان اونا دا بھی سالو میرے نبی بھی جاندے سان میرا کوئی پتر نہیں جڑے اللہ عطا کیتے سان اونا دا بھی سالو چائی دا سی میرے تے تیرے آقا راب دی پار کے چتراز کر دے مولا پتر تے ہے کوئی نہ تے کیڑے پتران دا مان کرا کیڑے پتران دا چیلنج کرا چیلنج بھی دشمن دے سان بڑے میرے نبی یہ تراز نہیں کیتا بلکہ رب فرمایا کہہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا اس ہی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ میرے نبی نے چیلنج کر دیتا ہے ہونا ساں بکھنا ہے وہ بیٹے کےڑے نے جینا تھا چیلنج مصطفیٰ نے کیا میرے مسلک دے علماء باٹھے میں میں درمزی پاک پڑھا لگا میرے آقا فرما ایک لکھ تچووی ہزار نبیان دی ذریعت انہاں دے اپنے صلح پہ چوئے فرمایا ذریعتی فی صلح پہ علی بن عبی طالب فرمایا میں محمد دی علی بن عبی طالب دے صلح پہ چوئے وہ سرکار دے فرمان تو پتا چل گیا کہ حسنین قریبین ہی نبی پاک دے پتر حسنین ہی نبی دے بیٹے بلکہ وہ جاج بن یوسف بڑا چابرت زالب مکمران گزرے جن نے خون دی کے نتین تک بہادی تک جتے جھبرتے ظلم سنو پڑے لوگ جڑتے ہیں او دے دربار میں کسے نے حسنین قریبین تذکر کیتا کہ حسنین قریبین نبی پاک دی ذریعت نہ کیا خبردار کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے کہ حسنین نبی دی ذریعت جیڑا بندہ دعویٰ کرے گا نہ او دی گردن کلم کر دیا ان کو جو لوگ اندرے جڑے غالب تجابر حکمران تھی کل سن کے مبہوط ہو جاتے ہیں ان نے کس تلیل نلگل کی تھی کہ حسنین نبی پاک دی ذریعت نہیں ہو سکتے کیونکہ ذریعت ابیشہ پترے پڑھ دے نے دو ترے نہیں پڑھ دے حسنین نبی دے دو ترے لگتے آزا جڑے دو ترے نہیں ہوتے ذریعت نہیں ہو سکتے تو ایک عالم دین اٹھ کے کھڑا ہوگا جدے دل دی نیتیں کہ جان جاندیت جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے حضرات توجہ نبی پاک سائے پر نولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین دا ایک بارش اٹھ کے کھڑا ہوگے جدے دل دی نیتیں جان جاندیت جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے اٹھ کے کھڑا ہوگے کہنا بادشاہ تو قاضے میں کچھ اٹھائیں انہیں آکھا تینوں میرے جبرت ظلم تپتہ ہے اس نے باوجود بھی تمہیں نقادم کے واقع ہے انہیں آکھا توں کہا میں حسنینے قریب ہیں نبی پاک تی زریعت نہیں کہ میں سب دیس کا بڑے اعلان پیہ کرنا حسنین ہی نبی پاک تی زریعت انہیں آکھا بڑا بڑا دعویٰ تے سارے مجمع دے سامنے تمہیں نقادم بھی آکھے اے دے اتھے تینوں دلیل پیش کرنی پہے تے دلیل ہی قرآن بچوں پیش کرنی تے شرطے ہوئے کہ آیتیں مباحلہ بھی نہیں پڑھنی ایک قید لا دیتی جڑی آیت میں تلاوت کی تیئے یہ بھی آیت نہیں پڑھنی آیت کوئی ہور پڑھ تے ثابت کر حسنین نبی پاک تی زریعت میں اگر تُو ثابت نہ کر سکیا سب سے سامنے طریقہ تر کلم کر دیتی جائے حضرات انہوں سوال میں دین میں قرآن پڑھے ہے توجہ اگر میرے والا ہے میں نو کافی سال ہو گئے نا تقریرہ کر دیا میں آجتا کہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا بردہ نہیں بکھے تے جے ایک کلمہ زبان تے ہون موت آجائے تھے تنو چنگی موت بھی کوئی نہیں حضرات انہیں کلمہ پڑھے نمازالہ عیسیٰ میں دن سریتی آدم یہ قرآن پاک سون کے بڑی ہوری زبان اللہ کی ہے اللہ یاد کہ کسی یہ سمعی پہ ہونا تو میں تو انہوں اگے نہیں جانتا چوتھا پنیوہ پروگرام ہے میرا اس بینڈج تے جی عجیبی میں تو انہوں نہیں جانتا تو پھر قدو جانتا اس واسطے جمیں کسی اگے غیور ہو انہوں تو ستنا غیور ہو کے بیٹھو حضرات انہیں اللہ کا قرآن پڑھے انہیں مسئلہ عیسیٰ میں دن سریتی آدم کہنڈا حجاج اللہ کا قرآن کہنڈا حضرات دیس سال سلام حضرات آدم علیہ السلام دی سریت کے انڈا اللہ کا قرآن دے ہے وے پردی دلیل کیے انڈا ابراہیم نے سلام دا باپ ہے اسی کہ کوئی نہ کہنڈا ابراہیم دا باپ ہے اسی نڈا ابراہیم دا باپ کہ آدم دی ذریت بنے اسمائل دا باپ آدم دی ذریت بنے زکریہ دا باپ آدم دی ذریت بنے جہ کیا دا باپ ہے آدم دی ذریت بنے یا کوب دا باپ ہے آدم دی ذریت بنے زکریہ دا باپ آدم دی ذریت بنے یہ کیا دا باپ آدم دی ذریت بنے حروم دا باپ آدم دی ذریت بنے ہدریس دا باپ ہے آدم دی ذریت بنے یونس دا باپ ہے آدم دی ذریت بنے موسادا باپ ہے آدم دی ضریعت پڑھے اس حضا باپ ہے کہ کوئی نہ کہتا اس حضا باپ کوئی نہیں آنا پتا چلے آو اس حضا باپ کوئی نہیں بلکہ ماں آئے انہی سال سلام ماں والوں آدم دے دو درہ لگ دے دے دو درہ نہیں لگ دے انہی سوڑ لے اگر اسہ دو درہ ہوتے آدم دی ضریعت پڑھ سندھ آئے آسرین دو درہ ہو کے محمد دی ضریعت گونی بڑھ سندھ آئے سندھ آئے سندھ آئے قرآن سندھ آئے قرآن سندھ آئے قرآن سندھ آئے سندھ آئے سندھ آئے قائدار حق میں نبوہ سندھ آئے قائدار حق میں نبوہ سندھ آئے قائدار حق میں نبوہ سندھ آئے حیدری جاری تو حجاج من یوسف در دربار کھلو اس سال میں دیت ثابت دیت کہ حسن نے بھی نبی پاک میں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حسن ہے انہوں اپنے پتر آکھ مسلم پاک پڑھنے لگا اچھیا خود صبح صبح عزرات میرے آقا خود پاک ارشاد فرمارن خود پاک دیت آئے پڑھنے والا بھی پاباند آقا خود پاک دیتے مسجد سین اندر حسن قریم آگے جگو بچا نبا نبا چلن لگے دیکھن والے نو اچھ لگتا جو انہیں دیکھن لگائے آقا علیہ السلام نے خود موقوف فرمایا نمبر تو تھلے آگے دھوڑ کے گئے حسن ام جگو آگے امام جلال ادی سیوتی رحمت اللہ فرماند نے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے حسن ام ماز خود موقوف کیوں فرمایا میرے آقا ادس نا چاہ نبی پاک نے خطبہ اس وقوف فرمایا کہ حسن ام تا خطبہ نڑو آگے پھر فرماند نے ٹکڑ نہیں دیتا چو کلے آقا تربیت فرما رہے آج دھول گئے دین تے بڑیا مشکلات آگیا نے اُتھے ثابت قدم کے مہراند گئے ایس باغ تے چوک لے آئے دکھ گڑ نہیں دیتا انہا کم امبر تے لے آگئے سج پاس امام حسن نو بیٹھایا خط پاس امام حسین نو بیٹھایا آقا فرما لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے میں اے میرے بیٹے میں اے میری بیٹی دے بیٹے دے اے میرے بیٹے میں اللہ ہم انہی او ہپ ہو ما وا ہپ ہم ما وا ہپ ہم او ہپ ہو ما بولا مینو اے نو نو بڑا پیار تم اے نو نو پیار کر دے چیڑے چیڑے اے نو پیار کر دے دے تونہ نو بھی پیار فرما جیڑے جیڑے نو پیار کر دے تونہ نو بھی پیار کر دے نو 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 پاک نے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے تو سرکار نے خود بھی اپنی زبان چھو فرما دیتا اے میرے بیٹے ہونا ساں بیکھنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ بھی حسن کسے نے نبی پاک دے بیٹے منے ایات القلوب پہ پڑھ دے عدرت عبو بکر صدیق پاک مدینہ پاک دے مدارج علی پاک وی نال چل دیا چل دیا حسن کری مدارج کھیڑ دیا بیکھ لیا عبو بکر پاک بولے فرمانو کو رب کعبادی کسام اپنے پتران آڑوں میں نبی دے پتر دیا دا پیارے لگ دے علی پاک وی کھوڑ علی پاک نہیں بولے پتر دے میرے دے دوسان نبی دے کیوں آنکھ یا عبو بکر پاک چکیا چک بات بولے عبو بکر اے پیار دا کیسا یقین دا نبی پیار کر دے او ابو بکر بولے اینا نبی پیار کیوں نگ کرو اینا دیو شکل میرے آگ نبی دیا اینا آنکھ اینا آنکھ بای خیر دیو نبی یقین عبو آنکھ اندار حد نبی دیو خیر نبی اینا حضرت عبو بنگر صدیق پاک رب کعبہ دی قسم ننو اپنے پتران نالوں نبی تے پتر زیادہ پیاری آئے ہون حضرت ابو بکر صدیق پاک کوئی پوچھلے یہ امارت وادے کول امامت وادے کول خلافت وادے کول حکم توادہ چلے مجبوری کی اینال پیار کر حضرت ابو بکر پاک نے کوئی درست دیتا ہے آپ سماندنے لوگوں ہمیں کلی کلی بزار بزار ساٹھے بارے ویچ پکوانس نہ کریا کرو ساٹھا کی دن سن لو حضرت دسنا چاہ رہے ہیں عزمت دے آلی نبی بولنا جانا لوگوں عزمت دے آلی نبی بولنا جانا عزمت دے آلی عزمت دے آلی نبی بولنا جانا عزمت دے آلی نبی بولنا جانا عزرات دوجو کرو ساٹھے کوئی چلدے کوئی نہیں عزمت دے آلی نبی لوگوں 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 دیکھنا مر کی باتوں میں نیا مر کی باتوں لوگوں 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 دیکھنا مر کی باتوں لوگوں لوگوں آپ دے نواسیانو حضرت ابو بکر نے مداز دیتا ہے یہ نبی پاک دے بیٹے کی دے بیٹے نے اور حضرات توجہ کرو یہ تیہ ہو گیا جنا بیٹے نہ ذکر کی تاو کی دینا اور اگلے لفظ سنو وانیسہ میں اپنیاں یا عورتہ لے کے آ جانا تسیہ اپنیاں یا عورتہ لے کے آ اتھے بڑا بڑا سنت و جماعت اتراز وہ اتراز بھی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا تسیہ چار بیٹیاں مل دیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک ہی بیٹی سی اگر نبی دیا چار بیٹیاں دیا مبالے والے دن لار جان دیا پتا چلے جیڑی بیٹی مبالے والے دن ناڑ گئی ہے کوئی نبی پاک دی بیٹی دو جی ہے کوئی نا میں کیا اللہ کے قرآن نے بیٹی موڑا مسئلہ حل کر چھڑے دیا لے دے تے بیس کر دی لوڑی کوئی اللہ فرمان دیا موڑا ہائی جو ہند بیو کلی ازو آج کا واب ناڑ دی واب ناڑ دی واب ناڑ دی بینت کند نے بیٹی اے بند سکوئی کر گو بیٹی بینت کند نے بیٹی بینت واحد بنات جمع اور جمع بطلاق کٹ کٹ انت زیادہ دی کوئی حدم لف لف بنات اس کل پہ دالے کہ نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں سی بل یہ ایک تو زیادہ سی 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 اچھا سوال مبال واہ تی لال کیوں نہ گئے تی یا کوئی بندہ تونوے کہہ سکتا ہے اے تی نبی پاک دیا ماتر دیا دا ذکر حقیقی دیا دا ذکر ہی نہیں بندے بندے پریشان ہو جانگے لیکن اے بھی راب نے مسئلہ حل کر چھڑے ماتر تی یا ذکر علیدہ کر دیتا ہے حقیقی دیا ذکر علیدہ ماتر اللہ نبی پاک دیاں حقیقی بیٹیاں ہو مطریاں ہو اگر نبی پاک دیاں بیٹ میں ہے ایسا کہ مبالے والے کے لار جاندی لوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک تو بیٹی دا مثال ہویا سان دو ہجری ویری دوسری بیٹی دا مثال ہویا سان اٹھ ہجری ویری دوسری بیٹی دا مثال ہویا سان نو ہجری ویری کہ مبالا ہویا سان دس ہجری ویری پتا چل گیا مبالے تو پہلے پہلے نبی پاک دیاں تین بیٹی دا مثال ہو چکے آسی اگر موجود ہم دیاں تے لار ضرور جاندی اچھا بھئی اگر حیثن کہ کسے نے انہا بیٹیاں دا ذکر کی تا توجہ کی مدائن فتح ہو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ امام حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسندہ ناسنگ کسا بڑی ہوری سبحان اللہ کی وہ دی ایک وجہ ہے اللہ حبہ وہ وجہ ہے کہ ساڑھے احل سنت پر جبارتے اکثر سٹے جنگ پر حضرت امام حسندہ ذکر کیتے ہی نہیں جانگا ماشاءاللہ تسینگے بندے بٹھے ہوگے کام بندے ہونگے جنہاں حضرت امام حسندہ بلادت شہادت در دن یاد ہوگے اور ایک کڑی بڑی خیانت ہے کہ اسی علی دے اک پتر دا ذکر کریے تے دوجہ دا نہ کری سوچو سیدہ زارہ پاک ساڑھے تے راضی ہونگیاں جب چھوٹے دا ذکر کریے تے بڑے پتر دا ذکر ہی نہ کری دوجہ تے کسی فجا تو نہیں ذکر کر دے ہونے 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 لیکن اسی تے الحمدلہ سنیاں سانو تے کرنا چاہیے 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 کہ سننیاں سانت دوں وادہ ہی کر دے جڑے ذکر نہیں کر دے ادرت امام حسندہ ihmان پتہ ہی نہیں ہسند ہے عقی每و امام حسنوں نے جنہ دی زبان بچوں قدید نہ نہیں نکلی میں بڑا بڑا جملہ کیا زبان اللہ حسن ہوئے جنہ دی زبان بچوں قدید نہ نہیں نکلی بجا میرے آقا فرمایا نام تو لے کے سرکت حسن میری تصویر ہے حسن جان دے جان تصویر مصطفیٰ دی ہوئی زبان جو ناجبید ہی کون حسن بوریدہ لباس پاک مستزج بیٹھو ایک بی بی آگئی حضرت امام حسنال بیکھا تھا واپس چلی آپ نے روکیا کت رائیس ہے کت کت چلی کہن دیوں زور میں بہت غریبنی ہی ہیں بڑی مفلس ہی منو کسے نے پاڑے کاردہ دروازہ دسیا میں جا کے کنڈا کھڑکایا پتا چلیا تسی مسجد چو میں مسجد چاہیا میں پاڑا لباس پوریدہ لکھیا میں واپس اس وقت میں چلی اساں آپ پوریدہ لباس پایا بھنوں کی دے ہوگے علیدہ پتر چلا لے چاہ گیا اپنی کلی زمین کے باری جتنی بندی تھی لے آکر چندر گئی ساری بندی سکونا پڑ گئی فرمائے اٹھا اور لیڈا قدی یہ کیا فرمائے اٹھا کھڑکا ہے یہ کناب ہے یہ ہے حسن اٹھا بردبار سید حسن کوفے چک بندہ آئے انہیں حضرت امام حسن ون بیکھیا تبیہ کے کین لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتے بھی سال ہوگیا اٹھا سونا کا اٹھا ورلہ ہو اللہ نبی پاک تو نبی پاک جدو علیہ نے لیا 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 آج بھی علی کا نام ہو تو سلوٹے پڑ جاتی ہے چیرے پر اوہ بغض علی رکھنا جو کچھ کھلوکے نا حضرت علی نے بارے جب بکواس شروع کر دیتا ڈیڑھ گھنٹا بکواس کر دا رہا ہے امام حسن چپ کر کے کھڑے ہو کے سوڑ دے رہے جتو ڈیڑھ گھنٹا باک باک کے چپ کر گیا نا پسینا بھی آ گیا حضرت امام حسن مسکرا کے کہتے ہیں اوہ جب پیاس لگیا جب پانی بھی پھلا دیا جب بکھ لگیا جب کھارا بھی دینے اوہ جب مکان چاہیدہ ہوئے جب مکان بھی دینے یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو کنکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی بنائیں یہ ہے حسن حضرت امام حسن کھوڑے میرا بابا بولا علی ایڈا بردبار سید کہ آپ دے کردے نوکر بھی قرآن پاندے عالم دین دے عالم دین پاندے چکا لارے صفائیوں کر مارے عالم دین کر مہمان آگے حضرت امام حسن دین ایک مہمتہ ترین برطن دن کے ٹوٹ گیا امام حسن دے چہرے تے جلال آگیا انہوں نے سوچے آلی پتر دے چہرے تے جلال آگیا انہوں نے کم خراب فٹا فٹا قرآن دی آیت یاد آئی ولقا زمین الغیز غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے ولقا زمین الغیز غصے کو پی جانے والا مونن ہوتا ہے حسن دے چہرے تو غصہ اتر گیا اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب رفنا جاں دینوں میں بات کر دیتے ہیں اللہ حسن کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فرمایا جاں دینوں میں آزاد فرمایا جاں سب تو پہلا مجاہد جیڑا حضرت عمر کو اپنا حق لینڈ آیا ہے ادھا نائیں حضرت عمر کو حسن رضی اللہ حضران ہو سنیوں جملہ دین لگا حق ہمیشہ اتھو مقید ہے جتھو لپن دی امید ہوگی ایسا ہمیشہ اتھو مقید ہے جتھو لپن دی امید ہوگی ملہ پچھنا چاہتا حسنین قریبین کو دے حضرت عمر کو لپن دی امید ہے میں ایسی باتا نہیں دے نیوں کیوں نہیں میں نو اج تک نہیں پتا لگا تجھے کیڑی تقریب سون دے ہو حضرت امام احسن آگے حضرت مر پاک اپنی پتھن تو اٹھ کے کھڑے ہوگے مر ہم آیا کھیا جی آیا نوہ کھیا اپنی مسنے سے بیٹھایا حسن پاک بولے میرا حق میں نو دے دیو فرما الفہ درہا میں ہزار درمدیو لینکے چلے گے دوچھا مجاہد گاؤں حسین حسین آگے کتاب نانا بیزے بہنازی ارار دی چھپیو کتاب انہاں دے بڑے علاقہ اے جیڑے جملے میں تو آدھے سامنے ہون لکھا بولا اگر اے جملے اس کتاب جنہا ہوں تو سید مدار اے جملے حضرت امام حسین پاک نے حضرت عمر واسطے بولے حضرت امام حسین آگے یا عمیر المؤمنی یا عمیر المؤمنی جملہ میں دو بھر ہی کو بولے آگے اے جملہ دو بھر ہی اس واسطے بولے آگے کہ حضرت امام حسین پاک نے کسے نو امیر منڈا کوئی چھوٹی کی گل نہیں اے کربلا بے چیسے گلدے چگڑا سی مانی جزید نو امیر حسین فرمائے گردن اتر جائے گی پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں بندے گا یہی چگڑا سی ہے بولو یہی چگڑا سی ہے مانی جزید نو امیر حسین فرمائے گردن اتر سن دیئے پر کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں بندہ گا پر حضرت عمر نو امیر منیا جارے گا میرے بندیا نو سمجھتے لگے ہے توجہ حضرت چیڑی میں گل کرنے کا توجہ نا سن اللہ اکبر میں نو ایک بندہ کہنے شاہ جی تسی مومن ہو میں کہا جی اسی تے مومن اندھر جی اسی بھی مومن آجے ساڑا چگڑا مکیا نہیں تھی یہ کتری جا آگیا آجے میں بھی مومن میں کہوے تو کیوں میں مومن آجے یہی تبیہ گھوڑے تک پڑ گیا آجے مومن آجے ایمان فرق ہے میں کہا اللہ دا قرآن پڑا لگا مکھڑا مومن کون اللہ فرماتا نبی اولا بل مومنی نا میں ننفوسے ہیں اللہ فرماتا لوگو مومنوں میں جیڑا نبی دو آج بڑیا جانا دو نیڑے من میں کہو تم بھی آڑیا آجے مونیا مچھا آڑیا آجے ان کیے دا ساں نبی تیری جان کو نیڑے آگے نہیں جیڑا جی اولاد پانا ہنج کر لو پانے ہنج کر لو میں کہا مانا جو میں مردی کار اے دا سلسل ہے کہ نہیں میں کہا اے ڈی چھتی نہیں تو آکھڑا نہیں مجھے نہیں دوسرا کہنا شاہ جی نبی نویں جان تو نیڑے من نیا علی نویں جان تو نیڑے من نیا میں کہا اللہ دا قرآن سوڑ رب کائنات نے فرمایا صرف نبی نو جان تو نیڑے منن والا مومن نیجے آجوا جو ہو ہم مہا تو ہو اے مومنوں جیڑا نبی دیا بیویا نو آم بڑیا مام آم بڑی ہون توجہ کرو تو اڈے کل پہ ماننا تو انو اللہ نے دے چھتے ہیں جیڑا نبی دا ملک رہو مومن نیڑی یا جیڑا نبی دی ازوائی دا ملک رہو مومن نیڑی نبی دی شاند کستاخی کرے تو بھی مومن نیڑی ازوائی دی شاند کستاخی کرے تو بھی مومن نیڑی مومن نیڑا نبی دی شاند کستاخی کرے تو بھی مومن نیڑی دیو بڑی چنگی تلوار چلانا ہے الحسنو پن حسینو دفلان دے یادرو جانے فی سکل مدینہ حسنین دے او دوں مدینے دی انگلیاں ویچ کھیڑ دے رہے جدودہ میں مجاہدان انہوں پانچ سو انہوں ہزار حضران دو مرکہ اندرے بیٹے سوال دا جواب کے دے اندہ بابا سوال کیے فرمائے نادے نانے ورگہ نانہ لے گیا انہوں پانچ سوال اینہ دے نانے ورگہ نانہ لے گیا تو آڈے ویچو جدہ یقین تے ایمان ہے نبی باب نانے ورگہ کسے در نانہ نہیں اچھی آکھیں سوال اینہ دے نانے ورگہ نانہ لے گیا اینہ دے نانے ورگہ نانے لے گیا اینہ دے اپے ورگہ او جڑا اتراز ہوئے وَنِسَانَا خالا تو آڈی زبان اچھ کنو آگے نبی پاک توجہ خالا کے نوانے نے ماں دی اچھی بولو ماں دی ایتا مطلب ہے حضرت عمر پاک نے اس گالدہ ذکر کرنا کہ انا دیاں خالا برگیاں خالا لے گیا اگر سیدہ زارہ پاک دیاں پینا اے ایساں تھے حضرت عمر نے ذکر کیتے ہیں جنہاں ہوتیاں تھے نہیں کہیں تھے انہاں دیاں ماں برگیاں ماں لے گیا پرے تھے گال ختم نہیں کی تھی انادیاں خالا ورگیاں خالا لے گیاں انادیاں چانچے عمر کے چانچے لے گیاں جہاں دے نہیں لیا سکتا سب کر جاں انادیاں نانا نبیان دا سردار انادیاں بابا پلیاں دا سردار انادیاں ماں جندیاں اور ناندی سردار یا پیدوے جندی نو جواناں دے سردار اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورہا اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورہا اس میں حسنیل ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ایک پانجتان پاک چلنے مبالے واسطہ حضرات اگے اگے مصطفیٰ سجے کھپے حسنیل پچھے زہرہ اوہ دوں پچھے مرتضیٰ نبی پاک نے گھر والیاں دے انداز بدل گئے نے آج عورت تک کے چل دیئے مرد پچھے چل دا نبی پاک نے پچھے مڑ کے دیکھیا فرمایا علی اگے دے پندہ یکے چل دے نبی پچھے چل دیئے آج فاطمہ یکے علی پچھے علی پاک بولے آقا تُسھ ہی چاہ دے ہو فاطمہ پر دے دیوانے سے اگر فاطمہ باتے قدمہ دے نشانہ یکتے اپنے قدم رنگ دیئے میں فاطمہ دے قدمہ دے نشانہ یکتے اپنے قدم رکھنا ہوں کسے غیر محرم دے پیران دے نشانہ فاطمہ دے پیران دے نشانہ دے نایا جا فاطمہ دے پیران دے نشانہ دے پیر رکھنا ہے تاکہ کسے غیر محرم دے پیر فاطمہ دے پیران دے نشانہ دے نایا ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا ہسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے فرشتوں میں جو تقویہ ہے پھر میں جو نفات سجد ہے پہلے ترجمہ سن لو فرشتوں میں جو تقویہ ہے فرشتوں میں جو تقویہ ہے فرشتوں میں تقویہ نہیں بیان کرنا جنہ دی غزائی عبادت ہے لیکن ہور دی نفات علماء نے بیان کیتی ہے کہ اگر ہور اپنا ناخن کٹ کے زمین کے سٹے او دے ناخن دی روشنی سورج دی روشنی ننو زیادہ ہے فرشتوں میں جو تقویہ ہے پھروں میں جو نفات سجد ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عطیہ ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عطیہ ہے حضرات دیوکار پنچ تن پاک چلنے اس ہاں گاندے پادری نے جد ہوتیاں بکھیا اپنے ساتھیاں نو کہند آئے ایک کال دسا اگر پرانا مناؤں انہاں کیا پوڑ کی کہنا چانے انہیں آتھیاں انہاں سلا نہ کر لیے انہاں سلا نہ کر لیے انہاں نو تکے بڑا غصہ سے انہاں کہا نا تو سانو سویر دا ناشتہ کرن دیتا ہے نا تو سانو دوپیران دی روٹی کھان دیتی ہے اتھے لے آگے تو سانو بان چھڑے ہیں انہاں نو سلا کر لیے انہاں تینوں انہاں میں نظر کی آیا ہے وہ کہندہ گال سنو اپنے دل دی کرے آجے میری میں ذرا گورنل انہاں دے چیرے عمل بے کے دسوں ہاں انہاں دے چیرے بچوں نکلتا دور اس گال دی آکاسی نہیں کرتا پھر یہ چیڑی دعا کرن گے اللہ انہاں دی دعا کو رات نہیں کرے گا ہونا کیا واقع ہے یہ گال ٹھیک ہے انہاں دے چیرے چھڑ نکلتا دور دست ہے یہ جیڑی دعا بھی کرن گے اللہ قبول فرمائے گا انہاں کہ اگر سلا کر لو جو ساڑے واسطے پر دعا کر دی تھی کہ اس آنیاں دا بیڑا کرو گوجا اوکندہ کس مونال میں کل کراؤں کس کس دا میں ذکر کراؤں اے کر دے کرانے دا جی جی پڑا سو اے کر دے کرانے دا جی جی پڑا سو ادرات ایک ایسا پاک کرانے نبی پاک نے فرمایا اگلو سبب منظبی جن کا دل جو مل قیامہ اللہ سببی و نظبی کیامت والے دن ہر ایک داؤں سبب تے نصب تٹھ جانا محمد داؤں سبب وی قائم رہنا ہے میرا نصب وی قائم رہنا ہے اے سبب تے نصب تٹھ جانا نہیں اے اتھے بھی قائم قیامت والے دن بھی قائم اے اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ میری اہلِ بیت اہلِ تعلق مضبوط کر لے کیونکہ نبی پاک نے حجت الگداد موقع تے صحابان میں فرمایا میں توانو دو طوفے دے رہے ہیں ایک طوفہ اللہ جی طرف ہوئے ہیں ایک طوفہ توانو میری طرف ہوئے ہیں جیڑا طوفہ راب دیتا ہے وہ قرآن جیڑا میں دیتا ہے اہلِ بیت اگر اے نا توانو پکڑ کے رکھو گئے محمد تصباب بھی قائم رہے ہیں میرا تصباب بھی قائم اور جدو یہ گاہ سوڑ لینا سرکار دے صحابت یقین نبی پاک لیانا بے پناہ محبت کر دیس جدو یہ فرمان سوڑ لیا محبت غور باد گئی پیار میں جب غور نکھارا میرے آقا خطمہ ارشاد فرمارے ہیں مسجد نبی دوے چپوئے تک بندے بیٹھیں سرکار خطمہ دندیاں فرمایا خبردار کوئی بندہ صفان تاپ کے اگین آبے کوئی بندہ بندے تاپ کے اگین آبے جڑا پچھے آبے پچھے ہی بہ جائے معافل دے تقدس نمالہوز رکھیں یہ جدو بیان کردے سرنا پہے کہ نبی پاک لیانا ایک غلام سی جگہ ناسی حضرت اب گردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد اٹھ داخل ہوئے ایک قدم مسجد اندر سی سے دوچھا آجے پار میرے آقا دی پہ گئی نظر فرمایا اتھے ہی بہ جاؤ اتھے ہی بہ گیا ایک قول ایک بھور غلام سی وہ کونی لاکہ اندھا پیارتے اندر کر لے اندھا ویخ دا نہیں آکھن وڑا کون ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدر بیٹھ گئے یہ نہ سوچ میں کتے بیٹھا یہ ویخ محفل کی دی انہیں اے حکم سارے ہم آفتے یہ جیڑا پچھے آبے پچھے بیٹھ گئے نبی پاک کے سجے پاسے حضرت ابو بکر پاک بیٹھے کھپے پاسے عمبر پاک دروازج مولا علی اہلِ لعظر کی آنکھ کا دارا علی علی حیزاوک علی علی کرنے بازو کھڑے کر کے علی علی کرنے سویرے تو اڑے مسجدی اکھڑا مچوں میں علی علی دیا وا اہلِ نظر کی آنکھ کا دارا علی 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 جے موں کھول لوگے تو میں نے بھی پتہ لگنا تجھے پڑھ دے علی 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 نبی پاک نے سیابا کیا دے مومن میں منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا ذکر کر لینا جدے چہرے اُتھے مسکراہت آجائے سمجھ لینا مومن میں جدے چہرے اُتھے سر وٹاں پہ آجائے سمجھ لینا منافق نبی پاک میں فرمایا ذکر والی جن عبادہ اوہ جڑا 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 علی کا ذکر کرے گا اوہ جا ایک ایک وال عبادت کچھ گزر جائے گا اور دواتے بھی جو جڑا عبادت کرنا چاہتا ہے اوپڑے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی ہمارے پاس پکشش کی سند ہے ستیوں ہم ہیں ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا دروہ کے چلی آگے حضرات دیبکار علی پاک نے سوچی آؤ نبی پاک نے فرمایا جڑا پیچھے آ جائے اوہ پیچھے ہی پہ جائے ہراتہ کی دا پیچھے بیندہ اب وہ پکر پاک نی نظر پہ گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہے یہ tiro اٹھ کے کھڑے کے کھڑے کریں اٹھ کے کھڑے انہیں مرہے پیچھے یاری کیوں جائے پر ان نبی پاک نے فرمایا جان دینے علی دی عظمت میں جان دینے رستہ دینا شروع کر دیتا ہے علی پاک کے آگے حضرت ابو بکر پاک دی جگہ دے آکے بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت دیوکار نبی پاک نے ابو بکر دا انداز رکھے آؤ آقا دے چہرے دے مسکراہٹ آگئی آقا مسکران لگ پئے اوے بندے دا رنگ پا میں کالائی ہوئے ہوئے سننی اوہ جدوں میں ہسے گا اوہ دے چہرے تے روپ آ جائے تے جدوں آقا مسکرائے ہوگے چاڑے 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 چ ہوتھے قدر نہیں کوئی تیرا جس دی آن تیرے جنم قوایا پا ہو قدیم ملسیوں ایک پھیرا نبی پاک نے فرمایا انجوم امانن اہل الاسما و اہل و بیتی امانن لے اہل الارض فرمائے جوی آسمان والے آواز دے ستار امان نے اسے تران زمین والے آواز دے میری اہل پیت مانے اے جنو اسما ناندے ستارے مٹ جانگے اسماان دی ہر شے ختم ہو جائے گی اے جیڑا توڑے بچوں امن میں چونہ چند آئے نبی پاک دی آل نڑ پیار کرے اتھے بھی کامیابے قیامت والے دن بھی کامیابے ہر چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل بھی محبت دا ہو کب اور یہ بات ذہن میں رکھلے گا کہ جس طرح اللہ رب العزت فرامین مطابق ساڑت عبادات فرض میں اس سے ساڑے واسطے نبی پاک دی آل بیت دا پیار بھی فرض ہے اے دے تو بغیر سپٹا رہا کوئی نہیں جیدے دل لے چند محبت نہیں وہ بندہ نہ اتھے کامیابے نہ قیامت والے دنی کامیابے اگر کامیابی چند دے ہو نبی پاک دی آل نا پیار کرنا ہی پہنے میرے آکھان اسلام نے فرمایا لے کل شیع نساس واساس علیہ السلام حبو اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وحبو اہل بیت فرمایا ہر شیع دی کوئی نہ کوئی پنیاد کہ اسلام کی پنیاد میرے صحابہ دا پیارے میری اہل بیت دا پیار نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اصحاب دی محبت دا ذکر بھی فرما دیتا ہے اہل بیت دی محبت دا ذکر بھی فرما دیتا ہے اہل بیت دا ذکر بھی فرما دیتا ہے عیدہ ثقر بھی فرما دیتا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے ایک حصہ بیان کر کے دوچھا چھڑ دیں دیں دنے دوسرا حصہ سماعت فرماؤر ادرات ایک زانو تے حدرات امام حسین نو بٹھایا ایک زانو تے امام حسین نو بٹھایا آقا فرمایا ومن احبا ہوا فقد احبا نہیں ومن احبا نہیں فقد احبا اللہ فرمایا لوگوں جن نے انہا پیار کیتا ہے یعنی جن نے میری آلنا پیار کیتا ہے انہیں آلنا نہیں آمنا دے لا آلنا پیار کیتا ہے کن نے اسے بیان کیتے ہیں اے میرا ہاتھ گھن دے اے دوئی حصہ اے انگلیاں اے ہاتھ ایک بندہ آئے اے سنگلڑ چمیں اے نو 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 چمیں تسیمی راضی مہمی شاہ جی بندہ بڑا چنگ ہے تو اڈیاں چمہ ہوں گا نو چومد ہے تجاندیواری جے پیچھو چھاں تو اکڑے ہتھیل میں زخمی کرے تو سکتا ہے شاہ جی اے پلہ بھی فراڑی ہے سچا ہوں دا کہ جو میں تو اڈیاں پنگلیاں نو پیار کیتا ہے نا تو اڈیاں اے تھیلی ناڑ بھی پیار کیا اگر سچا ہوں دا جو میں اے ہتھیلی ناڑ بھی پیار کیتا ہے آنگلیاں نل بھی پیارتا پتہ چل گیا آنگلیاں نال بھی پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا وہی سچا نہیں ہتھیلی نہ پیار کر کے گوئی نہ سخمی کرنا بھی سچا نہیں گوچھو دے جڑی اہلِ بیتر پاک کی حجمت رو زبان کی تروار نہ سخمی کر دے سچے ہو بھی نہیں تکوچھو دے جڑے سخمی کرنا بھی سچا نہیں اہلِ بیتر پاک کی حجمت رو زبان کی تروار نہ سخمی کر دے سچے ہو بھی نہیں سچے سوسری ہو جنات دلانگر نبی دی آلدہ بھی پیار نبی دی صحاب دا بھی پیار اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ ہم نبی کی آل کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحاب کو بھی مانتے ہیں اور میں جملہ دینا چاہنا توجہ کریں ہووے سید قدیبی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا بڑی بیان تو جو ہے میں جب جملہ بولے تو سی انہوں غور لا نہیں سنے تو وجہ میں جملہ بولے کیونکہ میں بھی سیدہ ہوں وہ سکرہ تو اڈیویٰ جب سادا اٹھے ہوں پناہ دی معاملت کر دیں جملہ میں بولے کہ ہووے سید ہے تے ہووے نسلی سانسل تاری رنہ ہوئے اب پاجکے نہ رنہ ہوئے ہووے نسلی صحابہ دا قدیمی کستاخ نہیں ہو سکتا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کستاخ تے ہوئی نہ سکتا اسی پوچھو گے کس طرح توجہ ہو نبی پاک دے دو سہبین اکدان ابو بکر اکدان مولا علی انہیں سبحان اللہ خونچی حضرت ابو بکر دیوی شادی ہوگئی حضرت علی پاک دیوی شادی ہوگئی حضرت ابو بکر دے گھر بیٹا پیدا ہویا چونکہ نبی پاک بڑا پیارے وہ تردانہ رکھے محمد حضرت علی پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے حسین ایدھر جناب محمد جوان ہوگئے ایدھر جناب حسین جوان ہوگئے ایدھر جناب محمد دیوی شادی ایدھر جناب محمد دے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے حضرت علی پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا ایدھر جناب محمد پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے ایدھر جناب محمد پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا بھروا بن تے کاسم بن محمد بن نبی بکربر کوحافا جناب کوحافاوی نبی دے سیاسی بڑھا جا بابا صحیح فتح مکہ تے ادھر نبی پاک دی باہر گیٹ لیا کیا گیا حضور کلمہ پڑھا اڑا آقا فرمایا کاری رہن دن دا میں اتھے آکے کلمہ پڑھا دن دا عرض کیتی سونے ہاں ساری زندگیہ نے تیرے گلے کی تے نے آج تیرے قدمہ چسواستے لے کے آیا میں نو پتا تے چلے محمد قدمہ بیٹ جا کے عشق دے جام گمیں پیمی دے ام فروا بن تے کاسم بن محمد بن نبی بکربر بن وحافا محمد باکر بن جام عابدی بن حسین بن علی بن نبی طالب لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی یہ دھو بے شعجرے میں پوڑے سامنے پڑھدیک ہے اوڑ میں تو آگے کوئے کچھ نہ چانا تو آدے بچوں کدھی کسے نے دشمن دیکھارے آپ نگے پداب Hurbaj اور پتر تھے جابر بن حیان کا استاد وہ سیہ زادہ جنہیں ساٹھے چودہ سو سال پہلے تسیا وہے لوگوں پانی دا چھوٹا جا کترہ بھی کلہ نے یہ بڑھلا تمہیں شہمان دا مرقبے آج سائنس دان کہن دے ہائیڈروجن آم سیجن ملکے پانی بڑھن دے میں کیا چپ کر جا تری تحقیق لے آج میں بھولتی ہے پر میرے دا دن چودہ سو سال پہلے تسیا مدانہ کیے حضرت ایمان جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہاں فرما دنے لوگوں میں نے اس صادق کیوں کیا جاندہ ہے میں نے دو نسبت آنے پوچھے آنے کیڑی کیڑی فرما ایک نسبت ابو بکر باق نالے ایک نسبت علی باق نالے پوچھے آنے نسبت کیے فرما سوڑنے لو میں علی دا پترہ رکتا جے لاؤل بکر 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 دعا م habit بتا جالیات لاؤل بکر بڥھر فرمایا علی دا پوترہ لگنا صدیق دا دوترہ لگنا اگر کوئی قوے میں علی دا پوترہ دے ہیں پر صدیق دا دوترہ نہیں علی فرما دے نا تو میرا پوترہ ہی نہیں میرا پوترہ ہوئی ہو دے گا میرا صدیق دا دوترہ اگر امی فروان المحمد باکر دے شادی نہیں ہوئی تو پیدا کرو صداد ایسا ہوئی نہیں سکتا اون میں جملہ دین لگا جملہ تھوڑا جا سخت دوترہ ہوئے حلالی تے نانے نو گاڑا نہیں کر دا اگر چلیے موضوع سخت آگیا تھوڑا جو پھر سباننا اچھی آکھو اگر چلیے توجہ ہو ایران فتح ہو گیا حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ دور خلافت بی پی شہر بانو چگی قیدی بن کے آگیا لوگ کہنے آیا کیا شہزادی ہے کسی شہزادے کے لکاہ میں آنی چاہی جائے لوگ کی حضرت عبداللہ اپنے عمر والی اشارہ کر دے رہے ایتے نہ لکاہ کر دے حضرت عمر فرما رہنے دو میں ٹوٹوں گا شہزادہ کون ہے حضرت عمر پاک دیا کھا لپڑ لگ دے آواز ماری آئی نہ حسین اپنے والی کے اوہی حلیدہ پتر حسین کتھے ہوئے حضرت امام حسین آگیا ایک پاسے بی پی شہر بانو نے بٹھایا ایک پاسے امام حسین نے بٹھایا حضرت عمر نے دھوانگا پڑیا نکاح کن نے پڑیا اور ہی بولیوں کن نے پڑیا میں پوچھنا چاہنا جی عمر سچا نہیں تے بی پی شہر بانو تے حسین اپاک دا نکاح کے میں پکا ہو گیا تیجے جیریہ کی تیجے مطابق اینا تا نکاح پکاوے منہ آکر عمر بھی ہر لہاد سچائے جا 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 ج قرب الادی میں دینندر علی اطبرنو کٹایا جا رہے زین اللہ بے دین انو بچایا جا رہے علی اطبرنو ضخم لگینے انو کٹایا جا رہے زین اللہ بے دین صرف بیمار ہیں انو بچایا جا جا حالکہ منئے چاہید وجنہ زخم لگینے انو بچایا جا Argentina جڑا صرف بھی بھارے ان اکٹھایا جائے ایک روایت میں چونڈ ہے امام دین العابدین میدان بل چلے امام نے روکیا کہ تھے چلے ارز کی تھی بابا میں بھی نانے دے دید تو قربان ہور چلے فرمایا رک جا تجھ سے بھیری نسل چلے تجھ سے میری نسل چلے ان جملے سننا علی اکبر رکٹایا جا رہا ہے زین العابدین بچایا جا رہا ہے علی اکبر پتر امیر باب دا تے زین العابدین پتر پی پی شہر پانو دا تے حسین زین العابدین بچا کے دسنا چا رہے تے شہر پانو ہوئے جڑی میں نے حضرت دے عمر نے عطا کی تھی ہے تے میں دسنا چانا قیامت تک میری نسل بچوں پیدا ہونوارا آخری سجد بھی عمر دی عطا نہیں پیدا ہوئے تاکہ قیامت تک کوئی عمر والوں گڑی نہ کرے غدیر خمدہ موقع آگئے میرے آقا فرمایا من کن 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 مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں مولا ادا ایدی تصدیقی شہر پانو کی تھی ہے عدرہ تبو بکرو عمر رضی اتا جدو سرکار نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا تے دووے خوشی نہ اٹھ کے کھڑے ہوگئے تے باما ایٹ کر لگیا نڑے جھوم دے نڑے کر دے بخ 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 یہ دا معنی ہے واہ 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 جھوم کے کہہ رہے تھے واہ واہ میں تے تو انہوں جا مار مار کھا گیا نا آکھو سبحان اللہ تے ساڑے ساڑے دوجہ بھیلی گال چھوٹی جنہی ہوگئے تو اٹھا کے کہیں دے واہ 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 تے میں کہہ کھوٹ کھلو گے پوچھو نہ واہ واہ تے بڑا کر دے پتا جو سنت کیلئے تو یہ سنتیں پوری کرتے ہو تو سنت والوں کو کیوں نہیں واہ واہ انہ صرف یہ نہیں آکھا واہ واہ انہ بھلان دوات نہ کھالی تُس ہی صرف ساڑ دیں بولا نے بلکہ قیامت تا کھوٹ کھالے ہارے مومن دے مولا ہوگئے جنہ ہو دوں علی دوں مولا منے ہو یا جیڑے آن چلی دوں مولا من دے یا جیڑے جیڑے قیامت تا کھلی دوں مولا من دے رہ گئے سب دا سواب ابو بکرو پر مو پہنچ دار ہے اگے چلیے حضرت امام حسین پاک صویرے بھی جنت البکی جاندے رہے تے شام میں جاندے رہے کیوں جاندے رہے جنت البکی اندر حضرت امام حسن پاک دی کبر انبر حضرت امام جعفر صادق باگ حضرت امام پاکر پاک سیدہ زہرہ انہ دیاں کبر صویرے بھی جاندے رہے شام اونگال ذہن چرک میرے آقا حجرت کر کے بدینہ شریف پوستن صحابہ اکرام نے بکرییاں دا ریوڑ لے جانا تے کسے چراغاں میں چوار اونا تکے مار کے بار کر دینا جاؤ مکہ کا نبی مکہ کا کلمہ مکہ کے لوگ جاؤ مکہ اونا اتھو کنڈنی آتے دوسری چراغاں پاڑ دینا نبی پاک بھی بار گئے سے آبار زکیتی حضور ساڑے والدین کو اڑے تک رمان آقا جیڑی چراغاں میں چلی بکرییاں لے کے جانے ہیں لوگ کی تکے مار کے بار کر دینا تے حضور اس ہم نے ایک نیمی جی جگہ ہے جنہوں اردالبقی آخ دینا حضور جب تسی یا کچھ جگہ خرید لیئے میرے آقا فرمایا خرید لو گل کر لو اونا جا کے بالکنل گل کی تھی انہیں پنجی ہزار درم بنگ لیا سے ابا نے آکے ارد کی تھی حضور پنجی ہزار درم بنگ لیا نبی پاک نے فرمایا تسی کی چاندے انہیں کہا حضور جب نمی نمی ہجرت کر کے آئے تے ساڑے کو لے اپنے پیسے کچھ آئے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا فکر کرنے بھی لوڑ نہیں میرے عثمانے گنی کو آ لے دو سرکار نے فرمایا یہ جیڑی چرانے میں بکریاں لیا کے جاندے میں لوگ کی تکے مار کے انہیں کبار کر دینے نے سامنے میں نیمی جی جگہ ہے جنہوں ارد البکی آنے انہیں پنجی ہزار درم مانگ لیا اجے پنجی ہزار حضرت عثمانِ غنگن نبی پاک دی زبانی جو پورا نہیں ککڑیا حضرت عثمانِ غنگن نے پیسے کٹے نبی پاک دی بارگنج بیش کر دی سرکار نے پیسے جتے تو جنت الوقی والی جگہ خرید لی اور میں پوچھنا چاہنا جے عثمان پاک نہیں او دا پیسہ کمیں پاک ہو گیا جے پیسہ پاک نہیں جے جنت الوقی والی جگہ کمیں پاک ہو گئی جے جگہ پاک نہیں جے سیدہ زہرہ پاک امامِ حسن پاک امامِ باکر پاک امامِ جعفر صادق پاک دینا دیاں کبران ہوتھے کیوں پانکے کیا جے جے تیرے عقیدیں دے مطابق کبران پاک کادیان میں جے پاک جگہ جے پڑی گیا فرمان مان 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 بہانمی باکر امام حسن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حبہ نہ لے بیتے ہی مہا صحابی مرنہ کو آٹے بھی چو جڑا چانتا ہے پھوڑ سراغ تو آسانی نال گزر جائے میری آہدے پیاتران پیار کرے میرے صحابانا پیار کرے کہ جدو سرکار نہ کھیڑا نہیں پانے صرف اور نہ جنرے دو دو نظر ہوندے ہاں دو دو ترہترہ جنرے نظر ہوندے سانڈا تو ایمان ہے ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں یاران نبی نہیں نہیں ہم مرتبہ ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں کیونکہ آہد سنت و جماعت نزدیک مرتبے دیت باردار بعد زمدیہ اول پشت حضرت ابو بکر صدیق پاک دیزاد پھر حضرت عمر پاک دیزاد پھر عثمان پاک دیزاد پھر علی پاک دیزاد بندہ گندہ شاہ جی تو سان حضرت علی دا ذکر چوتھے نمبر میں کر کے علی دا مرتبہ کھٹا دیتا ہے میں کہا جہاں چوتھے نمبر دے علی دا ذکر کی دیا علی دا مرتبہ کھٹ گیا ایک لکھتے جوی ادھار تو بعد نبی پاک دا کتنا کھٹیا آدھا وہ تو نبیوں کے سلطان ہے میں کہیے ولیوں کا سلطان سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس محریف بڑھر حضور کیوں فرمایا ہے چہتر ہے جڑی میں وہ حضرت عمر optimal تے جڑی چہتر ہے از امر دے دے اس چادر دا علی اللہ حیاء کر دے فر ای دس سو حضرت عمر دا کہ نا حیاء کردیوں کہ اس واسطے ذکر اہل LLC ذکر صحابہ اہل سنت و جماعت دی پہچان اسی اہل بیändertوں میں منن لڑے ہیں نبی دی صحابت Мы منن لڑے ہیں حضرات علی بکار اس واسطے جےڑے بندے جےڑے حضرات تشریف لیایا میں آخری پیغام دینا چاہتا کہ محافل اسی اسواستے سجانے آنا کہ اسی عمل والے بڑھ جائیں پندرہ پندرہ وی وی سال نبی پاک نے ذکر دی معفل سجان کے بھی اگر سانو نماز کی توفیق نہیں ملی یا جہرے اُٹھے نبی پاک کی سنت اصلا نہیں رکھی تے سمجھ لو ساڑھی ایک معفل بھی اللہ تلہ دے رسول نے قبول نہیں کی تھی کیونکہ میں اس قلب سلیم نہیں کردہ کہ نبی پاک تھی نگاہ اُٹھ جائے کسے سے پی جائے تے بندہ نمازی نہ بڑھے بندہ داستن کسے چھوڑے دے بوئے تبی جائے وہ تو خیر مل جان دی ہے تے جہاں دائیس سال یا پندرہ سال نبی نے ذکر دی معفل سجا کے بھی سانو نماز دی عادت نہ پوے تے سمجھ لینا پھر ساڑھے منگڑ مش کبی ہیں مصطفیٰ تے اطا کر decidمش کوئی کبھی ہیں وہ اطا کر دی اس وقے سانو عمل والے پڑھنے چاہیے میرے آکھا دا فرمانے نماز میرے آکھا دی جیڑا پندہ پانچہ ویلے پڑے سب یوں انہیں اپڑے آکھا نوں راضی کی تہتے جیڑا نوں پڑے انہیں نراض ساڑھے آقا لسلات و السلام راضی تائیں ان کے جس ساڑھے عفل چکے اس ماہ سے سانوں پنجے نمازہ با جماعت ادا کرنے کے چاہے تو اسی محفل سجائی ہے اندیس سال تک تواندے سراؤں کے ٹوپیوں دچے رہے انتے نبی دی سنت سجی ہوئے پانچ وقت نے نمازی بڑھے انقلاب آ جائیں کہ جنا نے محفل کرائی زی او سال پورا انہوں نے ساتھ اثر ہوئے وہ پانچ وقت نے نمازی بڑھے اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق دے اللہ تعالیٰ سانوں مالدین کا احترام کرنی توفیق دے اللہ تعالیٰ سانوں چنگے جام کرنی توفیق دے برے کمہ تو اللہ تعالیٰ سانوں اجتناب کرنی دی توفیق ادا فرمائے و آخر و دعوی آیا